پہلی افتاری میں یہ مزیدہ ریسپی بنا کے چھوٹی اور بڑو کا سب کا دل جیت لیں آلو کے فرنچ فرائز بنانے کی بہت ہی اسان ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بینہ ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف لیکن اس سے پہلے میرے بزارش ہے کہ اگر میرے چینل پڑھ رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بھل ایکن کو پریس کر دیں ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے تو اسے لائکن شیئر کر دیں تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہاں پر میں نے تقریباً پانچ ادر درمیانے سائز کے آلو لے لیے ہیں اور ان کو اب ہم چھیل لیں گے تو چھیلنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے فرائز کی کس طرح سے کٹنگ کرنی ہے تو اس طرح سے آپ نے لمبائی شیو میں کٹنگ کر کے بعد میں آپ نے ان کو فرائز کی شیو میں کٹنگ کر لینا ہے ایک آلو میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں آپ نے سارے فرائز کی کٹنگ اسی طرح ہی کرنی ہے تو یہاں پر ہم نے سارے پٹاٹو کی کٹنگ کر کے رکھ لی ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے واش بھی کر لیا ہے اور main جو بات ہے اس میں پانی کا ایک کترہ بھی ہونا نہیں چاہیے جو کہ میں نے اسے اچھی طرح سے خوش رہ کر لیا ہے اب اس میں کچھ سپائسیز ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے تقریباً ایک چمچ سابت دھنیا ایک چمچ کٹی ہوں مچ آدھی چمچ حلدی اور ایک چمچ سورک مچ لے لی ہے سابت دھنیا ہم موٹا موٹا کوٹ لیں گے تاکہ اس کی خوشبو بہت مزیدار لگتی ہے اس میں اور اب نمک اس میں حضب زائقہ ایٹ کر دیں گے ٹیسٹ کے مطابق آپ نے اس میں نمک ایٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد اب میں اس میں ایک انڈا ایٹ کر دوں گی اب انڈا ایٹ کرنے کے بعد اس میں میں دو چمچ بیسن ایٹ کر دوں گی بیسن سے اس کا ٹیسٹ زائقہ بہت زبردست لگتا ہے اور دو چمچ میں اس میں میدہ ایٹ کر دوں گی اگر آپ کے پاس میدہ نہیں ہے تو آپ اس میں کون فلور بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اب اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرائز کی کوٹنگ اچھی طرح سے ہو چکی ہے اور یہاں پر اب میں نے تیل گرم کر لیا ہے اور ایک فرائز ایٹ کر کے دیکھا ہے کہ تیل اچھی طرح گرم ہو گیا ہے کہ نہیں اور تیل کو آپ نے اچھی طرح سے گرم کرنا ہے اس کے بعد اس میں فرائز ایٹ کرنا شروع کر دینا ہے جب سارے فرائز اس میں ایٹ کر دیں گے تو آپ نے چولے کا فلم نارمل کر دینا ہے اور اس کا گولڈن کلر ہونے تک اب ہم ان کو پکائیں گے آپ نے بھی بلکل اسی طرح ایک ایک کر کے فرائز تیل میں ایٹ کرنا ہے اگر اکٹھے کریں گے تو سارے جو ہے ایک دوسرے سے چپک جائیں گے تو اس کی شکل پھر اچھی نہیں آئے گی تو اگر ایک ایک کر کے علیدہ علیدہ کر کے اس میں ایٹ کریں گے تو پھر یہ الگ الگ بن کے ریڈی ہوں گے اور بہت ہی زبزہ مزیدہ ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ فرائی ہونا شروع ہو چکے ہیں مطلوبہ کلر آنے پر ہم اس کو نکال لیں گے اگر آپ کو میری ذرا سی بھی ریسپی پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک کمنٹ باکس میں اچھا سا میسیج ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو الٹ پلٹ کر لیا ہے اور یہ فرائز کا کلر بہت اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے اور اب ہم اس کو سٹرینر میں چھان کر نکال لیں گے تاکہ اس کا جتنا بھی ایکسٹر آئیل ہے وہ سارا کا سارا نکل جائے تو یہاں پر چولے کا فلیم میں نے نارمل کر دیا ہوا تھا فل فلیم بھی میں نے نہیں پکایا ورنہ یہ اپر سے پک جائیں گے اور اندر سے بلکل کچھے رہ جائیں گے تو یہاں پر ہمارے فرائز ریڈی ہیں دوسرا چکر بھی میں اسی طرح ریڈی کر لوں گی تو دوسرا چکر بھی سیم اسی طرح ہم نے ریڈی کرنا ہے جیسے کہ پہلے والے ہم نے بنائے ہیں تو اس کا بھی مطلوبہ گولڈن کلر آنے تک ہم اس کو پکائیں گے اور سٹارٹ میں ہم نے چولہ فل رکھنا ہے اس کے بعد فلیم اس کا ہم نے لو کر دینا ہے یہاں پر دیکھیں کہ اب اس کا پیارا سا کلر آ چکا ہے اب ہم ان کو بھی سٹرینر میں نکال لیں گے اس کا جب سارا تیل الگ ہو جائے گا تو اس کو بھی ہم پلیٹ میں رکھ دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے سارے پٹاٹو فرائز ریڈی ہیں یہ اتنے ٹیسٹ اور مزیددار بنتے ہیں کہ آپ بزار سے لانا بھول جائیں گے اور گھر میں روز بنانے پر مجبور ہو جائیں گے آپ اس ریسپی کے بنا کے بچوں کو لنچ بکس میں بھی دے سکتے ہیں یقین کریں یہ بچوں کو اتنے پسند آتے ہیں کہ میں نے جب یہ گھر بنائے ہیں تو میرے بچوں نے بہت ہی خوشی سے کھا پی کے چٹ گئے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اور مزیدار ریسپے کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں